دوستوں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پاک سٹیڈی پاک انڈو ہسٹریم سیکیوز کے کورس میں لیکچر نمبر دو میں السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہم بسیچنگ اگن اور اگن پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل جس کے مدد سے آپ کو ہمارے اگلے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتے رہیں گی اور آپ کو بہت ساری انفرومیشن ملتے رہے گی انشاءاللہ اور جو سبسکرائب کے وٹن کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بھی کلک کیجئے گا جو آپ کو بخبر رکھی کہ ہمارے نیو اپ ڈیٹس سے تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر دو کی طرف پاک سٹی گئے چلو سن مدرست الاسلام یہ جو ہے ایک تعلیمی ادارت تھا جس کی بنیاد کس نے رکھی حسن علی آفندی حسن علی آفندی نے ایٹین ایٹی فائف میں اس کی بنیاد رکھی پھر قائد آزم نے ایٹین تک اینائن میں اپنی جائداد تقسیم کرنی کی وسیعت کی اور اسے مسلم لیگ یونیورسٹی علی گرڈ کا درجہ دیا سن مدرست الاسلام اور اسلامی اداری پشارہ کو دی مطلب ہے کہ اپنی جائداد نے اس کو بہت سپورٹ کیا اپنی جائداد کی مدد سے اپنے پیسے کی مدد سے نیشٹ ہے ہمارے پاس اسلامیہ کالیج پشارہ صاحب زادہ دل قیون نے پشارہ سے پان میر دور خیبر کی طرف دار اور علوم اسلامی کی بنیاد رکھی جس کا ہم کہہ کہتے ہیں اسلامیہ کالیج پشارہ جس کا سنگی بنیاد مجاہد حاجی صاحب ترنگزئی میں انیس سو تیرہ میں رکھی قیدیعظم تین بار پشارہ آئے تھے قیدیعظم تین بار پشارہ کتنی بار آئے تھے تین بار آئے تین بار آئے تین دور احرومت میں نیکسٹ ہمارے پاس تحریک دیوبند بانی ہے اس کے فاؤنڈر مولانا زرتکار علی مولانا فضل الرحمن مولانا رشید احمد گنگوہی اور اس کے پہلے سٹوڈنٹ جو تھے تحریک دیوبند مولانا محمد قاسب نانتوی مولانا محمد یاکوب نانتوی اچھا یہ اس کی جو ڈیرز ہیں یہ اپنے میں کنفرم رکھنی ہوگی ٹھیک ہے نا میں تحریک دیوبند کی اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ڈیٹس میں منشن کر رہا ہوں ام اگین سینگ دیٹس جتنی بھی ڈیٹس میں منشن کر رہا ہوں ان کو آپ کنفرم یاد کرنے تاکہ پیپر میں آپ کو یہ نہ ہو کہ شاید یہ ایٹین اوٹی سکس ہے یہ ایٹین اوٹی فائف ہے ٹھیک ہے تو شاید بات آپ پھول جاؤ کنفرم یاد کرو بنیاد اس کی رکھی گئی ایٹین سکسٹی سیکس میں زیلہ یوپی زیلہ سہارنپور کے گاؤں دیوبند ٹھیک ہے یہ سنٹنس دیکھو اس میں سے تین ام سکس ہے ایٹین ایٹی سیکس جیٹ ہے کونسے صبح ہے یوپی زیلہ کونسہ ہے سہارنپور اور چوٹا گاؤں ہے دیوبند ٹھیک ہے یہ دیکھو اگر دیکھا جائیں تو میرے ہر ایک سنٹنس میں رکھنے میں آپ کو دو سے تین ام سکس ملیں گے اگر میں نے اس کو انڈرلائن نہیں کیا نیسٹ ٹائم میں رہا ہمارے پاس یہ نیسر کی جامعہ زہر کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اسلامی درستگاہ ہے نیسٹ ٹائم میں ہمارے پاس ندبت العلماء یہ جو ہے ندبت العلماء کی بنیاد اٹھارہ سو چورانمی رکھی گئی جبکہ اٹھارہ سو اٹھانمی میں کام شروع کیا وہ ابستہ علماء مولانا شبی نومانی جو کہ ایک بہت بڑے سنف ہیں سید سلمان ندبی اور جو کہ بہت بڑے رائٹر ہیں سبقس لکھتے ہیں سیاہ لیسنس لکھتے ہیں ہم وہ مولید دے ہیں ٹھیک ہے لکھنو میں یہ سن مدرسات العلماء جو ہے اس کی بنیادہ کی اچھا یہاں میں نے کچھ ہنٹس تو لکھی ہیں پا لاسٹ وائس رائے آف انڈیا مونڈ بیٹن پاس جنرل گان گورنر جنرل ہے وی رہے ہیں لاز جنرل گورنر جنرل آف انڈیا ایزا چکرورتری راج گو پال اور یہ کچھ میں نے ڈیرس لکھی ہیں دیو بند کی بنیادہ اٹھارہ سو چھہسے میں نے انجمہ نے سمیت اسلام کے اٹھارہ سو چھو ریسی میں سین مدرسات العلماء کے اٹھارہ سو چھو ریسی میں اور ندرسات العلماء کے اٹھارہ سو چھو ریسی میں بہرحال یہ میں نے ہنٹس اپنی لیے لکھی تھے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس باب سوم جس کو ہم دیکھتے ہیں چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر تھری اچھا آل انڈیا نیشنل اچھا آل انڈیا نیشنل کانگرس کا آیا پری صغیر پاک اور ہند کی سیاسی پہلی پارٹی تھی جس کی بنیاد ایک ریٹائر افسر اے اور ہوم نے اٹھارہ سو چھو ریسی میں رکھی آل انڈیا کانگرس ٹھیک ہے یہ پارٹی تھی انڈیا کی اور اس کے بعد ہے کانگرس کا پہلا اجلاس ہوا اٹھارہ سو چھو ریسی بمبئی میں کس نے لکھا پہلا ساتھ اس کا کون ساتھ تھا مسٹر ومش چندرہ بنر جی ٹھیک ہے یہ اس کا پہلا جو ہے ہمارے پاس جو ہے صدق تھا یہ انڈیا کی جو بہت امپورٹن ہے تقسیمی بنگالے انسوی پانچ میرے ہوئی سو لاکتو بنندستان کا سب سے بڑا ظلہ تھا موجودہ بنگلہ دیش کے علاوہ بیہار ارسیا پر مشتمل تھا کل رقبہ اٹھارہ ایک لاکھ نباسی ہزار مربع ملتا اس کی کل آبادی اسی میلین افراد پر مشتمل تھی یہ ایک امپورٹن نبسکیو ہے اچھا نیچٹ ہمارے پاس انیس سو پانچ میں تقسیم بنگال کی منظوری دی ہوئی جس میں جو ہے دوبارہ انسو گیارہ میں جو دوبارہ انسو گیارہ میں جو ہے نامانزور ہوئی جارج بنجم رستم رسمی تاج پوشی کے لیے آئے تھے اس لیے جو ہے اس کی جو ہے بنیاد پر دوبارہ ہمارے پاس ہتم ہو گئی ٹھیک ہے نیچٹ ہمارے پاس سودیشی تحریک سودیشی تحریک ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے ہسٹری آف پارک انڈیا میں سات اکرس انیس سو پانچ کو یہ تحریک شروع ہوئی اس کا مقصد تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لینا تھا کیونکہ بنگال جو تھا وہ سیپرٹ ہو گیا تھا تو اس لیے اس کا فیصلہ ایسا واپس لینا تھا جس میں ہندووں نے برطانی سامان سے بائیکارٹ کیا اچھا پھر ہمارے پاس شملا وافت شملا وافت مسلمان کے جمال جو پینتیس ارکان پر مشتمل تھی سر آف آخان کے سر براہی میں وائس رائل لارڈ منٹو سے ملنے شملا روانہ ہوئی مطالبہ جو انیس سو چھے میں ہوا اکتوبہ شملا ایک اکتوبہ انیس سو چھے میں ہوا اور شملا انیس سو چھے یہ اس کے امپورٹنٹ ڈیوٹس ہے اور انیس سو نو میں جو انتخبات میں شامل ہوا انیس سو نو کے ایکٹ میں جو ہے یہ مطالبہ میں شامل ہو گیا واپس جو ہے اس کا جو تقریبا جتنا بھی حصر آخر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرل انڈیا مسلم لیگ تیز دی سمن سن شیر ڈاکا میں محمد نے جو اس نے کہا کہا سر سلیم اللہ خان نے طلب کی اور خود ہی پیش کی ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارے پاس نیم آف پارٹی پروپولٹ سر میاں محمد شفی آرل انڈیا مسلم لیگ کا جو نام ہے سر میاں محمد شفی نے تربیز کیا تھا یہ ایک چھوٹے چھوٹے سویز میں نے پوائنٹ آٹ کیا لیکن ایک سام کے پوائنٹ آف پیو سے یہ چھوٹے سکیوز پہ حد اپر آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے سو ایک پتہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تکر اگر آپ لوگ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یوٹیو کے ساتھ نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پہ کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ آپ کلک کیجئے گا تاکہ آپ آپ کو ہمارے نیکسٹ ہر آنے بیجئے ویڈیو کے بارے میں میسیج مل سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پھر ہمارے پاس نیسو تیرہ میں ایک اجازہ مسلمی کو شاملی اتی اختیار کی اس پہلا صدر جو اس کا اثر آغا خان ٹھیک ہے مسا کے لکنہو امپورٹنٹ مسا کے لکنہو انیسو سیلم سولہ میں پیش ہوا اور اس کو کس نے پوش کیا لارڈ چن سفور کے ذریعے کانگرزوں مسلمی کی آپس میں معاہد ہو جیسے مسا کے لکنہو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگی آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریشمی رومال کی تحریک ریشمی رومال زبردست اچھا بانی اس کے ہیں شیخ الہند مولانا محمد الحسن اور انیسو پدر میں یہ تحریک شروع بھی دفتر کابل میں تھا مولانا محمد الحسن کو اسیرے مارتے بھی کہتے ہیں which is the most important and secure I think you will have to notice نیکسٹ ہمارے پاس تحریک تحریک خلافت 것 1.4 سرلی din которая تہلی جنگ عظیم انگریزوں کی جیت پر ختم ہوئی انسان کہ ہندسان کے مسلمانوں ڈسوان کیادت نے انگریزوں کا ساتھ دیا جس کے پر مرضی جنگ کے خاطر کے بعد انگریزوں نے تسکیم شدہ شرعات سے روت کرتا نہیں کرنے پر مولانا محمد علی جور نے 9.13 پر تحریک خلافت شروع کی جو اکتوبر 9.9 مولید میں منظم 108 مین کی یہ تحریک خلافت انیس سو نو میں جو ہے انیس سو نائنٹین نائنٹین میں جو ہے کنفرم ہو گئی ہے اس کے ڈیٹا نیکس نمبر تحریق حجرت ایگو نے انیس سو نیس میں تحریق حجرت قصب علماء کرام کا فتنہ تھا جس میں ہندوستان کو دار الحرب قرار دیتے جس کے ہزار مسلمانوں نے آبانستان حجرت کی لیکن ابانوکوت کوئی ساتھ نہ دیا یہ حجرت انیس سو نیس میں ہوئی اچھا نیکس مارے پاس ہے آپ کی خلوص دل سے دعاو کا طلبگار عبد المصر آپ سے ہم دعاو کے امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اپنے دعاو میں یاد رکھیں گے تو یہاں تک کہ ہم سے کیسے جو ہے اللہ اس کیسے فرم نائن بارہ ٹو ترسٹرین ٹو ترسٹرین کا ایدیازم رول تک جتنے میں سے کیسے تھی میں نے آپ کے اپنے پہنچا دی ہیے ہمارے پاس چار چپٹر ہو گئے ہیں تو آپ سے اپنے پاس چپٹر ہو گئے ہیں تو آپ سے اور اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر جو ہے احمد تام بذیر کر دیں آپ سے اجاز ہو چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم